بلکم بیک فرینڈ میں نانسر وارتو آپ کے یوٹیوب چینل انڈلیسٹی سٹیڈی شنٹر پہ آپ شبی دوستوں کا شواغت کرتا ہوں اور جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ انسٹی نے اب بی ایڈ والے اب بھرتی کو یعنی جتے بھی کنڈیڈیٹ تھے ان کو پراتمک سکھک بننے کے اوصل دے دیئے ہوئے ہیں یعنی بھرتی میں سامل ہونے کے آدیس کو جاری کر دیا ہوا ہے تو انسٹی کے آدیس کے بعد آپ بی ایڈ اب بھرتیوں کو کیا کرنا چاہیے وہ بریج کورس کب کریں جوائننگ کے پہلے یا جوائننگ کے بعد اس پرشن کا اتر اور سیٹیٹ یا ٹیٹ میں کون سا ٹیٹ یا سیٹیٹ بیلیڈ ہوگا پرائیمری یا سیکنری لیول کا اسی طرح کے سارے پرشنوں کے اتر آپ کو اس بیڈیو میں دینے والا ہوں کیونکہ انسٹی کی گائیڈ لائن جو ہے بی ایڈ اب بھرتیوں کے لیے پراتھمک سکھک بننے کے لیے سمیں سمیں پر چینج ہویا کرتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سکھک بھرتی صرف آپ لوگوں کے لیے ایک ہی بار سملت ہونے کو ملے اور آپ پر یہ موقع جو ہے تھوڑی سی اپ ڈیٹ کے قرار یا تھوڑی سی صحیح طریقے سے تیاری نہ کر پانے کے قرار آپ موقع کھو دیں کیونکہ سیٹیٹ یا ٹیٹ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی کمپل سری ہے تو اس تیاری اس کی کیسے کریے بھی میں آپ لوگ کو بتانے والے اس ویڈیو میں اس لئے ویڈیو آپ اندھر تک دیکھئے گا اور یاد آپ میرے اس چینل پر نئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر ڈیلی ہی ایسی ایسی ایتھینٹک ویڈیو آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ اور نوٹس ملتے رہیں گے اور یاد ویڈیو اچھا لگتا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کرئے گا اور اسے سمبندیت اپنے واتس اپر ایبی گروپ میں جرور سیئر کرئے گا تو آپ لوگ کو اب میں بتا دوں پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ان سی ٹی کا جو افیسیل لیٹر تھا آپ لوگوں نے جتنے بھی جتنے لوگ کی ایمیل آئی ڈی میرے پاس آئی ہوئی تھی اور لیٹ نائٹ میں بتا دوں بھی میکجموم میں نے ونہنڈڈ پلس لوگوں کو سینڈ کیا ہوا ہے پیڈیا پس کی کوپی اور آپ لوگ کے اسی میں سے بہت سارے پرسند تھے یہی کہ کون سا ٹیٹ بیلیڈ ہوگا یعنی پرائیمری یا سیکنڈری لیبل کا اور دوسری چیز سب سے زیادے جو آپ لوگ کے کوششن تھے کہ بریج گورس کب کریں ٹھیک ہے نا یا کیسے کریں اور ٹیٹ یا سی ٹیٹ کی تیاری کیسے کریں یہ تینوں مہاتپور وندوں پر میں چرچہ کرنے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ آپ بلکل بھی یہ موقع حاصل مت جانے دیجئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نسی ٹی آپ کو صرف ایک ہی بار موقع دے پراتمک سکچک بننے کے لیے اور اگلی بار سے پھر آپ لوگ کو پراتمک منا جانے دیا جائے تیسلی اس موقع کو بلکل بھی مت گوائیے گا اور اچھے سے آپ تیاری کریے اور اس تیاری کا بھی کلپ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں بات کروں کہ بریج گورس جو نسی ٹی نے سکس منت کا کہا ہوا کرنے کے لیے وہ کب کیا جائے تو دیکھئے یہ انسی ٹی ایک گورنمنٹ اوفیسیل انسیٹوٹ کہہ سکتے ہیں یہ آپ کو ہر ٹائم نہیں کروائے گی بریج گورس جب گورنمنٹ سے یا انسی ٹی سے اسے انمتی ملے گی تب ہی کروائے گی ابھی لاشٹ یئر اس نے ریجسٹیشن کروائے ہوئے ہیں اور اس سال اکٹوبر میں بھی ڈیٹ ایک سنبھائیت دی گئی ہے تو ید اوپن ہوتا ہے ریجسٹیشن کی ڈیٹ بریج گورس کرنے کے لیے تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں چاہے آپ جوائننگ کے پہلے کریں یا جوائننگ کے within two years میں آپ کو کرنا رہے گا یعنی آپ کی نیوکتیت مل جاتی ہے اور اس کے پہلے آپ نہیں کیے ہوئے ہیں تو جوائننگ کے دو مہینے کے اندر آپ کر سکتے ہیں بریج گورس سے چھ مہینے کا ہوگا اس میں آپ کی انٹرنسیب بھی ہوگی دس پندہ دن کی جو بھی لگائی جائے گی اور سمیہ سمیہ پر آپ کو کلاس بھی کرنے کے لیے کالیج الارٹ کیا جائے گا یعنی ڈسٹنس لڈننگ کورس ہے یہ آپ کو رگلر موڈ میں نہیں کرنا ہے لیکن کچھ کچھ ٹائم کے لیے آپ کو سکس منت کے اندر بلائے جائے گا تو یہ تو بات ہو گئی نائی اویس کے دوارہ بریج گورس کی تو آپ بریج گورس بلکل بھی کنفیوج مت ہوئے آپ اپنے کارڈنگ بریج گورس نہیں کر سکتے ہیں گورنمنٹ جب انمتی دے گی نائی اویس کو تب ہی وہ آپ کو کروائے گی اور جب بھی آپ کرواتی ہے وہ ٹھیک ہے نا ابھی تو اکٹوبر میں ایک سنبھائی ڈیٹ ملی ہوئی ہے کروانے کی یاد کرواتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کا ہول لائف بیلیڈ رہے گا ٹھیک ہے نا یعنی جب تک آپ بیکنسی میں بنے ہیں آپ کی ایج فوٹی ہے جنرل کی اگر میں بات کروں تو تب تک وہ بیلیڈ رہے گا ٹھیک ہے اور یاد جوائننگ کے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹائم بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر پہلے ہوتا ہے تو پہلے ہی کر لیجئے ٹھیک یہ پہلی بات ہوگی دوسری بات اگر میں بات کروں کی سیٹیٹ یا ٹیٹ کون سا بیلیڈ ہوگا تو دیکھیں میں بتا دوں وین سیٹی کے گائیڈ لائن کے کائیڈنگ میں بتا دوں ون ٹو ایر تھال اوبر انڈیا کسی بھی سٹیٹ میں اگر گورنمنٹ کاللج میں یا گورنمنٹ سکول میں ٹیچر لیجсыی ٹیٹ ہوں ہی رہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کنا رہے گا alguma ٹو فیفت کے لیے one ٹو فیفت لیبل کا ٹیٹ یا سیٹٹ ہونا چاہیے یعنی پرائمری لیبل کا ٹیٹ یا سیٹٹ ہونا چاہیے اور سکس ٹو ایر تھ کے لیے یعنی جونیر جی بیٹی کے لیے جونیر بیسک ٹیچر کے لیے آپ کا سیکنڈری لیبل کا ٹیٹ یا سیٹٹ ہونا چاہیے یہ چیز آپ لوگوں کی کافی کنفیوجن تھی یہ بھی آئی ہو اب دور ہو گئی ہوگی اور سب سے مہتپور بات میں کہوں تو اب تیٹ یا سیٹیٹ کی تیاری کیسے کریں دیکھیں میں بتا دوں جونئر لیبل سے کہیں زیادہ آسان ہے پرائمری لیبل کا تیٹ یا سیٹیٹ کلیر کرنا تو آپ لوگ بلکل بھی مت پریشان ہوئیے آپ لوگوں کے تھوڑا سا بھی اگر آپ دھیان دیجئے تو آپ تیٹ اور سیٹیٹ دونوں نکل جائے گا اور آپ لوگوں کے لیے میں ایک چیز اور اپڈیٹ دے دوں کہ میں اس ٹائم تیٹ اور سیٹیٹ کی پریپریشن ہی کروا رہا ہوں اور لگ بگ مانن کے چلیے لاشٹ فیپٹین ڈیز سے میں تیٹ اور سیٹیٹ کے نوٹس اور پریکٹس سیٹ جو اپلوڈ کر رہا ہوں تو یاد آپ لوگ بھی ایٹ کوالیفائیڈ ہیں تو بلکل بھی آپ دیر مت کیجئے کیونکہ بیکنسی یہ مانن کے چلیے تیٹ اور سیٹیٹ کرانے کے بعد ہی آئے گی لیکن تیٹ اور سیٹیٹ جب آپ پاس رہیں گے تب ہی آپ اس بیکنسی میں اپیرڈ ہو سکتے ہیں تو تیاری آپ آج سے ہی شٹارٹ کر دیجئے اپنی پاسبیلٹیز سیٹیٹ کی ایک جام ڈیٹ 16 سپٹیمبر دی گئی ہوئی ہے لیکن کنہی کارنوں سے پوسٹ پون کر دیا گیا ہے وہ ریجن کیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں پہلا ریجن جو اس میں ہے لینگویج سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ 20 بھاساؤں میں سیٹیٹ کرانے کا اس بار پراؤدھان کیا جا رہا ہے اس لیے اور یہ منولی پیپر ہوتا ہے یعنی آف لائن پیپر ہوتا ہے تو 20 بھاساؤں میں ایک ہی پیپر کو کنورٹ کروانا بہت ایک لمبا پروسس ہو جاتا ہے اس لیے تھوڑا سا پروسس اس کو ڈیلے گیا گیا اور ایک انٹرنل آپ کو بات آور بتا دوں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے حالانکہ میں اس کی پشتی نہیں کرتا ہوں کہ یہ چیز جو پوشٹ پون ہوا ہے کہیں نہ کہیں بیئر ڈابرتیوں کو سملت کرنے کے لیے پراؤدھک میں پوشٹ پون ہوا ہے کیونکہ پرانے اگر نوٹیفکیشن کے ایکارڈنگ سیٹیٹ آتا تو اس میں بیئر جو کنڈیڈ تھے وہ اس میں الاجبل نہیں ہو پاتے تو اس لیے آپ جو ہے اپنی تیاری کریے جب بھی فارم آئے گا اگر آپ کو الاجبل کیا جاتا ہے تو آپ فارم بھر کے اپنی تیاری کریے اور میں بتا دوں کہ یہ مان کے چلیے کہ سیٹیٹ میں آپ کو جو میرا انمان ہے آپ کو جرور سیٹیٹ میں الاؤڈ کیا جائے گا اور جیسے الاؤڈ کیا گیا اس کے بعد ترنت بیکنسی آ جائے گی اور اس بیکنسی میں آپ پیارڈ ہو جائیں گے تو آپ اس کی تیاری بڑا ایجلی کر سکتے ہیں اور ڈیلی میں پریکٹس سیٹ دے رہا ہوں آپ کو سبھی سبجک کی چاہے ہو آپ پرائمری لیبل ٹیچر کی تیاری کر رہا یا سیکنڈری لیبل کی آپ پریکٹس سیٹ کو سالو کریے اور ساتھی ساتھ میں ایتھنٹک نوٹس بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کی تیٹ یا سیٹیٹ بہت ایجلی نکل جائے گی اور میرا یہ ایک بھسواز ہے ٹھیک ہے بسالتے آپ لوگ کمی طرف سے محنت کیجئے ٹھیک ہے تو آج کے لیے بس یہ اپ ڈیٹ تھی پھر بھی یاد آپ لوگوں کے مند میں کوئی بھی کوئیسٹن ہو یا کچھ جاننا چاہتے ہیں مجھ سے تو پلیج کمنٹ کریے گا اور میں سبھی لوگ کے میسج کے جواد دینے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یا کسی لوگ کسی بھی یوٹیوب میمبر کا یاد میں ریپلائی نہیں کر پایا ہوں تو اس کے لیے میں چھمایا جیت ہوں آپ پھر سے میسج جرور کریے گا مجھے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کی ساری جو بھی کنفیوجن ہوگی وہ دور ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے تو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھندباد اور ویڈیو یاد اچھا لگتا ہے تو پلیج ویڈیو کو لائک کریے گا اور اس سے اپنے سمبندیت وارچپ یا بی گروپ میں جرور زیر کریے گا دھندباد دوستو